ہماری میم نی پلاو ہوتے ہیں اس کی ریسپی کیا ہے لیکن اس کے ریسپی کی طرف سنپلی میں نے یہاں کچھ حضرت لے لئے آلو اس کے علاوہ پیاس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں سرکل شیپ میں کٹ لیا ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس کو کٹ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ حضرت میں نے ہری مرچیں اور اس کے علاوہ درک لسن لے لیا ہے تو جو ہماری آلو ہے میں نے یہاں تین سے چارڈ لیا اس کے علاوہ میں نے یہاں بریانی لے لیا ہے بریانی مسالہ فلاو بریانی مسالہ تو 9 لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کچھ گرم مسالہ جو میں نے لیا ہے اس میں زیرہ ہے اور دوسرے جو مسالہ مل جاتا ہے آپ چاہیں تو پوڈر والا use کر سکتے ہیں پر میں اس کو اس لیے use کریں کیونکہ یہ سابود مسالہ ہوتا ہے یہ کم گرم ہوتا ہے اور جو پوڈر والا ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں میں نے ادا کپ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ میں نے ڈال دیا ہے اس پیاس گاس سے آلکھو سلو تو میں نے اس پیاس بنایا ہے یہاں پر میں نے پیاس پوڈ لیا ہے براون اس میں سے میں یہ کچھ نکال لوں گی اور اس میں رہنے دوں گی کچھ میں نے نکال لیا تھے اس کی ڈیکوریشن کے لئے اس کے علاوہ میں نے ادر کلسن اور ہماری ہرے مرشے بھی اس کو میں نے پیس کے یا آپ اس کو بلینڈ کر لیں گرینڈ کرنے جو کرنا چاہیں تو بس وہ اس میں ڈال دیا ہوں یہ جو ہماری چکن ہے اس کو بکر لیتا ہے مکس تو یہ پیاس جو میں نے نکال لیا تھا اس کے علاوہ میں نے تین مرشے اس کے علاوہ میں نے املی اور آلو بکارا پڑا ہوا اس کو کلر چینج ہونے تک ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہمارا نیکسٹ انکیڑن چلیں جی اب میں اس میں ڈال دیا ہوں تاکہ ان کی بھی مکسنگ ہو جائے اچھے اس کو کر لیتا ہے مکس چلیں جی اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ہمارے جو کرم مسائلے تھے وہ اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں چائنیز فورڈ جو چائنیز نمک ہوتا ہے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ زیادہ نہیں ڈالا دوسرا نمک کو اس میں ڈال کریں گے دوسرا نمک میں ایک اور چمچ ڈال دیا اچھا جی میری ڈال کلو چکن کی اور ایک پاو کی قریب آلو لے دیا اس میں ڈال دیا اس کے بعد اس میں ڈال دی دائیں تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو جائے جو دائیں ڈال دی دائیں چلیں جی بس یہ مکس ہو گیا اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پانی پلاو کو ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے چاول بھی ڈال دیا بس اب اس کو بننے کا تو یہ دھنیا پدینہ ہے میں نے اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے دم کے لئے تو وہ مجھے نہیں پسند آتے اگر آپ پلاس میں ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں پر میں نے اس کو اسی طریق سے ڈالا بس سمپل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بس چاول ہمارے پانی کم ہو گیا اس کو دم کے دے دیتے ہیں مکس ہوں اس کو مکسنگ کر لیتے ہیں تو اس کو مکسنگ کر لیتے ہیں تو یہ بنن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے پر پیاس جو ہم نے تلید تلید آپ اس کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو اس کی اوریجنل شکل دکھا دیتے ہیں تو یہ بنن کے ریڈی ہو چکا ہے میرا میم نے پلاو سمپل سے حق سے اور سمپلی ٹیکنیک سے تو آپ اس ریسیپی کو ٹائے کی جا کر کافی ڈالیشیس بنا اور اس کا یونیک جو تھا اس میں چینیس سول تھا جو یوز کیا گیا ہے جو الگ فلیور اس کو دیتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹائے کی جب مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کیسا لگ آپ کو یہ ہے